اسے تلاوت چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے صحیح پڑھا نہیں جاتا بس شیطان ان کو بھیکا دیتا ہے کہ جب صحیح پڑھنا نہیں جاتا تو غلط پڑھنے سے کیا فیدہ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں غلط پڑھنے سے اور گناہ ہوتا ہے اتحانی رحمت وآلہ فرمانا کہ صاحبوں اس غلطی کو سمجھ لیجئے غلط پڑھنے سے گناہ اس وقت ہوتا ہے جب صحیح پڑھنے پر قدرت ہو اور لا پروائی اسے غلط پڑھا جائے ورنہ ایسے پڑھنے والے کو جو شوق سے پڑھتا ہے مگر غلطی دور کرنے پر اس کی قدرت نہیں دو چند ثواب ملتا ہے دگنا ثواب ملتا ہے صحیح کی کوشش کر رہا ہے صحیح طور پر الفاظ نکلتے نہیں لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتا اس تکلیف کا عجل بھی ملے گا اور اس تلاوت کا عجل بھی ملے گا دگنا عجل ملے گا شیطان بے قائد تم یہ صحیح پڑھنا نہیں ہے پڑھنے کا فائدہ کیا بلکہ انٹا گناہی ہوگا اللہ ہے اللہ بڑا قدردان ہے بڑا قدردان ہے تلاوت کرتا رہے تلاوت کرتا رہے حق تلا دل کو دیکھتے ہیں اور ایک تلاوتی پر کیا شبہ ہے ہماری عبادت کوئی بھی تو ایسی نہیں پھر سب چھوڑ دیں کوئی بھی تو ہماری عبادت ایسی نہیں ہے سب چھوڑ دیں نہ میاں کوشش کرتے رہیں صحیح کرتے رہیں اللہ رب العزت انشاءاللہ اسے کو قبول فرماتے رہیں کوئی کاتب اس لیے نہیں لکھتا کہ میاں جب لکھتا ہوں تو عجیب عجیب کیلے میں کوڑے بنتیں ایک آغاز پہ تو میں تو لکھتا ہی ایسا ہوں بتاؤ کبھی صحیح لکھ پائے گا میاں کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا میاں لکھتا ہے لکھتا رہا ہے اس لیے تو ٹھیک ہو جائے گا غلطی کرنے والا ہی تو صحیح کرتا ہے تو تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے کرتے رہنا چاہیے کوشش کرتے رہنے چاہیے تلاوت کرتے رہنا چاہیے اس پر بھی اللہ کی طرف سے انا ملتا